سلیم صافی صاحب ابھی شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ میکسیمم سات دن لگ سکتے ہو سکتا ہے کہ خبر ایک دو دن میں بھی آ جائے لیکن وہ کہہ رہے کہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے آپ کے پاس کیا اطلاعاتیں معاملہ سیٹل اگر ہو چکا ہے تو کیوں میکسیمم ایک ہفتہ لگ سکتا ہے نوٹیفکشن جاری ہونے میں جن لوگوں نے بیچ میں آنا جانا کیا ہے یا پھر خود جو برہراس بلاقاتیں ہوئی ہیں اس میں اصولی طور پر تو معاملہ تیب پا گیا ہے خود امران خان صاحب نے اپنی کیبنٹ کو بھی یہ بتایا ہے پارلیمانی کمیٹی کو بھی یہ بتایا ہے لیکن یہ کہ یہ سات دن لگیں گے اور آٹھ دن لگیں گے اور ہفتہ لگے گا اور یہ لگے گا وہ لگے گا اس کی لوجک نہ وہ اپنے کیبنٹ ممبرز کو سمجھا سکے ہیں نہ پھر پارلیمانی پارٹی کو سمجھا سکے ہیں نہ ان کے وزیر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کی منطق اور لاجک کیا ہے کیونکہ ایک تو ایک ایک گھنٹا یعنی صرف دن نہیں اس حوالے سے جب تاخیر ہوتی ہے تو وہ اس ملک کے لیے اور اس کے سلامتی کے اداروں کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے اور جب تک اس کو حتمی شکل نہیں دی جاتی تو وہ یہ بحث ختم نہیں ہو سکتی اور یہ بحث کسی بھی صورت نہ تو اداروں کے لیے اور نہ چند شخصیات کے لیے یہ مفید ہے اب پتہ نہیں ہے کہ یا تو کچھ اور معاملات ہوں گے صرف امران خان صاحب جانتے ہیں یا پھر شاید وہ انٹینشنلی یہ کر رہے ہیں تاکہ پندورا لیگ سے اور جو احتساب انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اور اپنی ٹیم کو ان سے مبرع کر دیا ہے یہ جو آئل پرائیسز روزانہ ہر مہینے یہ بڑھا رہے ہیں ان چیزوں سے شاید توجہ ہٹانے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں ہم تو کم از کم اس لوجک کو سمجھنے سے کاثر ہیں یا شاید وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں کوئی وہاں سے ان کو ہدایت آئی ہوگی صحیح اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے تو صلیم صاحب تھوڑا آگے کی بات کرتے ہیں اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں پچھلے پندرہ بیس سالوں میں حکومت جب ہوتی ہے اپنے تیسے چوتھے سال میں یہ دعویٰ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اتنے مضبوط ہیں اور ایسا لگ بھی رہتا ہے کہ وہ اگلے الیکشن جیت جائیں گے لیکن کوئی نہ کوئی پولٹیکل ایونٹ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورے سیاسی ڈائنیمکس بدل جاتے ہیں پرویز مشرف کے حوالے سے پرویز رائی کہتے تھے کہ دس برطبہ ان کو وردی میں ہم الیکٹ کروائیں گے لیکن پھر چودری افتخار کا معاملہ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ پرویز مشرف کی حکومت دوبارہ نہیں آسکی اسی طرح دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جب پنامہ آیا تو نونلی کا یہ دعویٰ تھا کہ مئشہ جس میں جاری ہے ہم بڑے مضبوط ہیں کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے لیکن پنامہ آیا اور ساری جو سیاسی بساتے وہ تبدیل ہو گئی اور پھر پاکستان طریق انصاف کی حکومت آگئی تو یہ جو ایونٹ ہے یہ ون آف ایونٹ ہے معاملات سیٹل ہو جائیں گے جو بھروسہ اور اعتماد پہلے تھا سیول اور ملٹری میں وہ دوبارہ قائم ہو جائے گا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس قسم کا ایونٹ ہے جس نے جو پولٹیکل ڈائنیمکس کو تبدیل کر دے گا دیکھیں ایک تو آنے والا وقت بتایا گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور دوسرا خود امران خان صاحب اس زوم کے بھی شکار ہیں کہ جی میرا کوئی متبادل نہیں ہے تیسرا ان کو یہ بھی اتمنان ہے کہ میری خاطر اتنی زیادہ دشمنیاں لے گئی ہیں کہ شاید کوئی اور آپشن نہیں ہوگا لیکن وقت آنے پہ آپشن نکل آتے ہیں اب دیکھیں یہ جو ایک تو یہ ہے کہ یہ امران خان صاحب اسی حکومت میں وہ یہ نہیں کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دی جی آئی س آئی کون ہے اور آرمی چیف کون ہے اور پھر ابھی انہوں نے اتنا اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا ہے دوسری طرف یہ ہے داری کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا تھا اس کا پہلے سے امران خان صاحب کو بھی علم تھا پھر دیکھیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ایک تو مالک صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس طرح اس کے سٹرک قانونی رولز بھی ان کے لیے نہیں ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا منڈیٹ ہے لیکن میں آپ کو ان کی حکومت کا بتاؤں کہ اگر واقعی مسئلہ یہ ہے تو امران خان صاحب کی حکومت میں پہلے جنرل آسیم صاحب ڈی جی آئی ایس آئی بنائے گئے ہمیں بتائیں کہ کیا اس میں یہ پروسیز ہوا تھا کہ تین نام آ جائیں اور اس میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ ہی ہوا ہم نے تو اس میں کوئی مشاورت نہیں دیکھی تھی وہاں اسی طرح اس پی آر کی طرف سے پریسیلیز آ گیا اور وزیراعظم آؤس کی طرف سے نوٹفیکیشن ہو گیا نہیں تو ہمیں بتایا جائے کہ اس وقت کون سے تین نام ان کے سامنے پیش گئے گئے یہ تو معاملات ہمارے سامنے آپ لے کر آئے ہیں سلیم صاحب صاحب لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو ٹرسٹ تھا وہ دوبارہ قائم ہو سکتا ہے یا ماضی کی طرح جیسے میں نے آپ کو دو مثالے بھی دی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی گیم چینجر ثابت ہو جائے گا پولٹیکل ڈائنیمکس جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے دیکھیں ماضی میں بھی عمران خان صاحب نے دو تین مرتبہ اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے مثلا جب میانواز شریف باہر چلے گئے تو اس وقت بھی انہوں نے اس طرح کی یہ باتیں کی تھی کہ جی خالد بن ولید کی حضرت خالد بن وزید رضی اللہ انہوں کی مثالیں دے کے اور یہ بات کہے کے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ پولٹیکل معاملات تھے تو عمران خان صاحب کو رستہ دے دیا گیا اور ان کی بات مانی گئی میرے خیال میں اب کے بار بھی وہ اس غلط فہمی کے شکار تھے کہ وہ ایک بار پھر عسکری لیڈرشپ کو بلیک میل کرنے کے لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ پولٹیکل معاملات تھے اور یہ پورے انسٹیوشن کے وقار کا مسئلہ ہے دوسرا یہ کہ اس میں ان کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اگر اس چیز کو توڑا سا بھی ڈسٹرپ کرتے ہیں تو وہ پورا چین جتنے ملیٹری آفیسرز کے تقرریوں اور تبادلوں کا ہوا ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے اور میرے خیال میں اس سے پیچھے ہٹنا انسٹیوشن کے لیے وہ مشکل ہے مالک صاحب آپ کی کیا ریڈنگ ہے وزیر آزم عمران خان تو کل پالیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ میرے بہترین تعلقات ہیں مجھ سے بہتر کسی کے تعلقات نہیں ہیں ملٹری سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ایونٹ کے بعد بھی ایسا ہی رہے گا یا کہیں نہ کئی پولٹیکل ڈائنمکس چینج ہوں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف اپوزیشن بھی اب بڑھ چڑھ کے آ رہی ہے یہ الزام لگا رہی ہے کہ جتنا وقار کو نقصان فوج کے وقار کو نقصان اس حکومت نے پہنچایا اتنا تو نیرند موڈی نے بھی نہیں پہنچایا ہے شہزار وہ انگریزی میں کہتے ہیں چینج جو اتماد ہوتا ہے یا ایپسلوٹ اتماد ہوتا ہے نہیں ہوتا پارشل نہیں ہوتا تو میرے خیال میں شیشے میں بال تو آگیا ہے جو ایک نیو نومل تو سیٹ ہوگا تینج جو نیو گو گاگ دے کانٹ گو گاگ تو دے اور نومل میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں بڑی سنسٹیف بات ہے میں اپنے ورڈز کوشش کروں گا بڑا کیفلی ان کو میں چونس کروں آمیڈوگر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جو پہلا افیشل سٹیٹمنٹ انڈائریکٹ لی نکلا تھا اس سے پہلے کافی مارکٹ میں بات چلتی رہی کہ جب جنرل صاحب کو باجو صاحب کو ایکسٹینشن ملی تو کہا گیا کہ دو ایشوز تھے بڑے سیریس جس کی وجہ سے ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی ایک افغانستان کا ایشو اور ایک کشمیر کا ایشو اور ان کی کانٹینوٹی بڑی ضرور تھی وارن ٹیرر اور سارا وہ دونوں ایشوز اپنی جگہ پہ آج بھی قائم ہیں بلکہ بڑے ہی اور خطرناک ایک فیز میں جا چکے ہیں مجھے اب ایک بتائیے کیا آپ کو لاجک کہتی ہے جو اگر میں آمی ڈوگر صاحب کی بات پر جاؤں کہ ایک آمی چیف اور ایک پرائم نیسٹر جو بہت اچھی ٹرمز میں ہیں ایپسلیوٹ ٹرسٹ ہے اپوزیشن کہتی ہے انہوں نے الیکشن جتایا ہے انہوں نے سب کچھ کیا اور ان کے سارے کھڑے میں وہ اگر چاہتے کہ آئی جی جو جو وہ چھے ماہ اور رہتے تو کیوں افنڈ کریں گے ایک آمی چیف کیوں زد کریں گے کہ نہیں نہیں میں ابھی ہٹاؤں گا میں ابھی کچھ کروں گا تو آبیسلی تیرا سم مور ٹھنگز there is more to it than meets دی آئے یہ اتنا سیمپل چیز نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی ایک بات کیوں گا نہیں نہیں میں آپ کو اکومنڈیٹ نہیں کر سکتا جتنے انٹرسٹ انٹرٹوائنڈ ہیں پرائم نیسٹر صاحب کے فوج کے ساتھ اتنہیں فوج کی قیادت کے بھی انٹرسٹ انٹرٹوائنڈ ہیں پلٹیکل قیادت کے ساتھ تو ہم بڑے آرام سے تھنڈے دل سے سوچنا ہوگا کہ اگر آپ آرمی چیف ہوں کیا آپ اس بات میں فین کریں گے پی ایم کو maybe there are other things other factors جنہوں نے منڈیٹ کیا کہ اور چینجز ہوں گی اور چینجز کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا یہ وقت آنے میں پتا چلے گا یہ بڑی ہی خطناک سچوئیشن آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ہو سکتی ہے سیاست میں لیکن جب absolute trust سے trust پہ آپ آ جائیں تو اس کی بالکل ہمارے جیسا volatile political culture جہاں پہ ہیں جہاں اتنی political force lines ہیں جہاں پہ اتنی polarization ہوئی بھی ہے every degree of change matters